السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے آپ لوگ کی خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پرابلم کے بارے میں جس کو مرگی کہتے ہیں اور جس کو طبیل زبان میں حب سرابی کہتے ہیں اس کی گولیاں وغیرہ بھی آتی ہے تو حب سراب مرگی کے بیماری میں استعمال ہوتی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گھر پر ہی بنانے والا ایک ایسا دیسی نسکہ بتاؤں گا کہ آپ کو کانٹینیو اس کو استعمال کرنا ہے اور مرگی کی پرابلم سے آپ کو چھٹکارہ پانا ہے یہ دماغ سے شروع ہوتا ہے پرابلم اور ایسے پیشنٹ کو کبھی بھی کہاں پر بھی کسی بھی اس پارٹ پر جو ہے تو دورہ پڑنے لگتا ہے اور پیشنٹ گر جاتا ہے اس کے لئے کچھ ہاتھ کی لوگ تدویریں کرتے ہیں اس کے بعد میں پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا کمپلسری اگرچہ آپ علاج کرنا چاہیں تو یہ نسکہ استعمال کریں نسکہ کون سا ہے ویورس اس طرح اب چلنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اگرچہ آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اب تک کہ آپ نے اس کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو فوری مل جائے تو ویورس آپ کو کرنا کیا ہے ایک کتابی حوالے سے نسکہ آپ کو بتانے والا ہوں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہا آسانی چیزیں مل جانے والی ہے آپ کو سب اور کسی بھی پنساری دکان سے آپ بہا آسانی سکھری سکتے ہیں آکاش بیل بہت مشہور چیز ہے آکاش بیل آپ لالے دس گرام اس کے بعد میں اکر کرہ یہ تو آپ نے نام ہی سنا ہوگا بہت ساری قوت مدافیت والی دوائیوں میں تلو میں استعمال ہونے والا ہے اکر کرہ آپ کو لانا ہے چھے ماشا اور است قدوس کر کے جو خانسی کی دوائیوں میں ایک قسم کا گھانس آتا ہے خانسی یورینین اپنے لنگس انفیکشن اور سیرپ اگرہ میں استعمال ہوتا ہے است قدوس یہ گھانس آتا ہے یہ بھی آپ کو جو ہے تو چھے ماشا لانا ہے اور آپ کو دس گرام لینا ہے منکہ جس کو بیج والا منکہ کہتے ہیں اس کے بیج علاہ دا کر دیں اور یہ سارا پاورڈر ملا کر اس میں کوٹ کر اس کی گولیاں بنا لیں اس کی گولی بنانے کے بعد میں اب اس کو آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کی دو گولی صبح شام استعمال کریں لیکن میں آپ کو جو کانٹیڈی بتا رہا ہوں یہ کم کانٹیڈی ہے یہ ایک ہفتے کا آپ کا ڈوس ہے آپ اس کو زیادہ کانٹیڈی میں بھی بنا سکتے ہیں تو زیادہ کانٹیڈی میں ہی آپ کو بنانا ہے کیونکہ یہ پرابلم میں پیشنٹ کو جتنی بھی دوائیوں ہوتی وہ تھوڑا لمبے سمعے تک کے استعمال کرنی ہوتی ہے تو یہ استعمال کریں آپ اور اسی کے ساتھ ایک ماجون فولات کر کے آتا ہے یہ آپ کی دماغی صلاحیت اور قوت کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو شانت رکھتا ہے کیونکہ آپ کے دماغ سے ہی یہ پرابلم شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں صبح شام ایک چمچ کھائیں اور یہ دوائی جو میں نے بتایا ہوں یہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ اس کا ریزرل ملے گا لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا سبر کرنا پڑے گا تو بنائیں استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ